اسلام علیکم ایڈ ویلکم تو سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ ان لوگوں کی جنہوں نے کورٹ کیس کیا تھا اور پی پی ایس ای کے سامنے انہوں نے اپنا کیس ریپریزنٹ کیا ہے آج سیکٹری پی پی ایس ای کے سامنے پیٹیشنرز نے تو اس میں مین جو ریزن تھی جو چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ پی پی ایس ای نے لیکچرر کی سیٹس جو کہ ریکوزیشن آئی تھی اس میں کچھ سیٹس جو پہلے اناؤنس کیے تھی دسمبر میں اور ان میں لوگوں کو جتنے کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ان کو ایج لیکسیشن نہیں ملی جو دو سال کی ایج لیکسیشن تھی کوویٹ کی وجہ سے اور جو بعد میں اناؤنس کی گئی فروری مارچ میں آکے جو کچھ کیسز کی سیٹس اناؤنس کی گئی تو ان میں آکے ایج لیکسیشن مل گئی یا ابھی جو سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں جس میں اردو ایجوکیشن وغیرہ ہے تو ان میں ایج لیکسیشن مل گئی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈسپیریٹی ہے اور اس ڈسپیریٹی کو ختم کیا جائے سب کو ایج لیکسیشن ملنی چاہیے کیونکہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی سیٹس ہیں اور کچھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لیکچرر کی سیٹس ایسی تھی جس میں میل کی سیٹس پہلے اناؤنس ہو گئی ہیں سبجیکٹس کی اور فیمیل کی بعد میں ہوئی یا فیمیل کی اناؤنس ہوگی اور میل کی بعد میں ہوئی تو ان میں بھی ایک ڈسپیریٹی تھی کہ ایک ہی سبجیکٹ کی سیٹس میں جو ایج لیکسیشن ہے وہ نہیں دی گئی تو پیٹیشنر کے جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور سب کو ایج لیکسیشن دی جائے اور جو پہلے والی سیٹس اناؤنس ہوئی تھی جن میں ایج لیکسیشن نہیں ملی ان کا بھی کوریجینڈم جاری کیا جائے تو پی پی ایسی نے جو سیکٹری پی پی ایسی کے ساتھ آج پیٹیشنر کی اوڈر ریپریزنکیشن تھی اس میں پی پی ایسی نے ابھی کوئی واضح اپنا جواب نہیں دیا پی پی ایسی نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے جو لیگل ٹیم ہے اور اپنے لیول پہ ہمیں اس پہ ڈسکیشن کریں گے اور اس کے بعد کوئی ڈسیجن لیں گے تو ابھی تک ایج لیکسیشن کے حوالے سے جو پہلے کیسز تھے ان پہ کوئی ڈسیجن نہیں لیا گیا چانسز ہیں کہ ان پہ بھی ایج لیکسیشن گرانٹ کر دی جائے گی کیونکہ پی پی ایسی نے اب دس دن میں اپنا جواب سب میٹ کرنا ہے کوٹ میں تو اس میں بتائے گا لیکن اگر لیکسیشن نہیں ملتی یا پی پی ایسی ڈسائیڈ کرتا ہے نہیں مل رہی تو اس کیس میں بھی جو اکثر کیسز ہیں جن کی ڈیٹس آئی ہوئی ہیں اکیس کو بائیس کو یا اٹھائیس انہتیس کو جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے اس لیے جن لوگوں کا ٹیسٹ اکیس بائیس کو ہے یا اٹھائیس انہتیس کو ہے لیکچرر کی جن پوسٹ کا وہ اپنی تیاری کو جاری رکھیں تیاری کو پیچھے نہ چھوڑیں ان خبروں پہ چل کے اپنی تیاری جاری رکھیں اگر ان کیس ایج لیکسیشن مل جاتی ہے تو وہ بھی فائدہ ہے آپ کی تیاری آر ریڈی ہو جائے گی اور بعد میں بھی ٹائم مل جائے گا اور ان کیس ایج لیکسیشن نہیں ملتی تو آپ پریپیر ہوں گے ان کے لیے تو ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ کوئی ابھی واضح ڈیسیجن نہیں لیا گیا اس بارے میں تو جیسے ہی اگر کوئی ڈیسیجن آتا ہے پی پی ایسٹ کی طرف سے تو مزید آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ اکثر لوگ بار بار مجھ سے میں میسجز پر پوچھ رہے ہیں تو ابھی میں نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو مزید جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اوپلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں